ہیلو فرینڈز تو کیسے ہیں آپ دوستو میں آ چکا ہوں ایک اور نیو انٹریسٹنگ بیڈیو کے ساتھ فرینڈز سارے ہی لوگوں نے تگی بینک آفر سے سارے ہی اسٹائیکر کو میکس کر لیا ہوگا لیکن دوستو جو اسٹائیکر سنگاپر پلازا کے چیشٹ سے انلوک ہوتے ہیں جیسے کہ دوستو مایا توفان فونیش یا پھر دوستو سہنسا اسٹائیکر یہ اسٹائیکر دوستو صرف سنگاپر پلازا کے چیشٹ میں ہی انلوک ہوتے ہیں تو دوستو کس طرح سے آپ کو سنگاپر پلازا کے گولڈن اینڈ سیلور چیشٹ لینے ہیں جس سے کہ دوستو آپ مایا اینڈ توفانڈ اسٹائیکر کو انلوک کر سکیں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو میں ایک ایسی ٹرک بتاؤں گا جس سے کہ دوستو آپ ایزلی سیلور اینڈ گولڈر چیشٹ کو لے کر سنگاپر پلازا کے سارے ہی اسٹائیکر کو اوپن اینڈ میکس کر سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں فونیش اسٹائیکر ہمارا اوپن ہو چکا ہے آپ بھی دوستو اسی طرح سے گولڈن اینڈ سیلور چیشٹ کو لے کر ایزلی اسٹائیکر کو انلوک کر سکتے ہیں تو دوستو اس ٹائم آپ کے پاس کوئنس اینڈ جیمس کی کمی نہیں ہوگی کیونکہ دوستو آپ لوگوں نے پکی بینک اوپر کا فل فائدہ اٹھایا ہے اور دوستو اٹھانے بھی جائیے اگر اس طرح کا اوپر آئے تو دوستو آپ کو اس کو مس نہیں کرنا چاہیے اب دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے تو دوستو آپ کو گولڈ چیشٹ لینے کے لیے سنگاپر پلازا ٹیبل میں گیم پلے کرنا پڑتا ہے گیم پلے کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ کے پاس براؤن چیشٹ ہو تو دوستو آپ کو اس کو انلوک کر لینا چاہیے کیونکہ دوستو آپ کے پاس براؤن چیشٹ نہیں ہوتا ہے تو دوستو آپ کو سلور اینڈ گولڈل چیشٹ مل جاتا ہے ابھی دوستو میں آپ کو اس کا پروف بھی دکھاؤں گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اب کوئی بھی چیشٹ نہیں ہے میرے اکاؤنٹ میں اب دوستو میں ایک گیم پلے کر لیتا ہوں سنگاپر پلازا کی ٹیبل میں اس کے بعد دوستو میں آپ کو دکھاؤں گا مجھے اس میں کون سا چیشٹ ملتا ہے اور دوستو آپ کو سنگاپر پلازا کا گولڈل چیشٹ لکی باکس میں بھی لین جاتا ہے اس ٹائم دوستو آپ لکی باکس کو بھی مس مت کرئیے کیونکہ دوستو آپ کے پاس جیمز کی کمی نہیں ہوگی اس لئے دوستو آپ لکی باکس کو بھی پلے کرتے رہیے اس میں دوستو آپ کو ایک گولڈل چیشٹ مل جاتا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گیم فنش ہو چکا ہے اب دوستو ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کون سا چیشٹ آتا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے اس میں گولڈ چیشٹ مل چکا ہے اس طرح سے دوستو آپ بھی گولڈ چیشٹ لے سکتے ہیں لیکن دوستو آپ کے پاس برانچ چیشٹ نہیں ہونا چاہیے جب بھی دوستو آپ کے پاس برانچ چیشٹ آئے تو دوستو آپ کو اس کو انلوک کر لینا چاہیے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سہنچہ اسٹائیکر ہمارا تھوڑا سا اپگریڈ ہو چکا ہے اور دوستو تو فان اسٹائیکر بھی اپگریڈ ہو چکا ہے اس طرح سے دوستو آپ ایزلی سارے اسٹائیکر کو اوپن کر سکتے ہیں جو سنگاپر پلازا کے ٹیبل سے انلوک ہوتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں مایا اشٹائکر ہمارا آدھا انلوک ہے اس کو بھی دوستو میں فل انلوک کر لوں گا اسی ٹرک کو یوز کر کے لیکن دوستو آپ اس بات کا دھیان رکھنا اگر آپ کے پاس براؤن چیشٹ آئے تو دوستو آپ کو اس کو فوراں انلوک کر لینا ہے کیونکہ دوستو آپ کے پاس براؤن چیشٹ نہیں ہوتے ہیں تو دوستو گولڈ اینڈ سلور چیشٹ ملنے کے اور دوستو اس ٹرک کو میں نے آپ کو بہت پہلے بھی بتا رکھا ہے جب دوستو رنگولی اشٹائکر آیا تھا اور دوستو فرش اشٹائکر جو آیا تھا اس کو بھی دوستو میں نے آپ کو فل میکس کر کے دکھایا تھا اور دوستو جس نے میری اس ویڈیو کو دیکھا تھا اس نے ایزلی فرش اشٹائکر کو فل میکس بھی کر لیا تھا تو دوستو آپ بھی اسی ٹرک کو یوز کر کے سنگپر پلازا کی ٹیبل سے گولڈ اینڈ سلور چیشٹ کو لے کر ایزلی مایا اینڈ توفان اشٹائکر کو اوپن کر سکتے ہیں اور دوستو میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں اگر آپ پگی بینک آفر کو یوز کر رہے ہو تو دوستو آپ کو کیرم پول کا ڈاٹا کلیر نہیں کرنا ہے اور نہ ہی دوستو آپ کو اپنے اکاؤنٹ کو لوگ آؤٹ کرنا ہے کیونکہ دوستو اگر آپ کیرم پول کا ڈاٹا کلیر کریں گے یا پھر دوستو آپ اپنا اکاؤنٹ لوگ آؤٹ کریں گے تو دوستو پگی بینک آفر فیشو نہیں ہوں گے کیونکہ دوستو اس آفر کا اوپر انڈ ہو چکا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ دوستو آپ کا ایک سبسکرائب ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے نیو ویڈیو بنانے کے لیے تو دوستو ملتے ہیں ہماری ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ